بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سولہ اپریل کا آغاز ہو گیا ہے اتوار کے دن کا لیکن بات کریں گے کل پندرہ اپریل بروز ہفتہ لاہور میں بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی یہ بہت بڑی پیش رافتی ہے موجودہ حالات میں یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ پچاس بڑے وکلہ پچاس بڑے وکلہ اور یہ سارے وہ وکلہ تھے جن کی کریڈی بیلٹی ہے جن کا ایک نام ہے جن کا احترام ہے وکلہ کمیونٹی میں اور یہ وہ وکلہ ہیں جن میں سے کچھ وکلہ تو ایسے ہیں جن کا دوہزار سات کی وکلہ تحریک میں سب سے اہم کردار تھا وہ وکیل اس وکلہ تحریک میں نہ ہوتے تو شاید وہ اس میں آپ سمجھیں کہ وہ شدت نہ ہوتی جو شدت دیکھنے میں جو شدت سب نے دیکھی تھی تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور موجودہ حالات میں جب جوڈیشنی کے اندر سے جوڈیشنی کو تقسیم کروا دیا گیا ہے پی ڈی ایم نے اپنی کوشوں سے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ڈی ایم کس طرح سے اداروں کو کمزور کرتی ہے تقسیم کرتی ہے اور اداروں کے اندر کس طرح سے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ امادہ کرتی ہے بہت سے معاملات پر اور لوگوں کے ساتھ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتی ہے یا ان کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے مفادات کا دفاع صرف ہم کر سکتے ہیں تحفظ ہم کر سکتے ہیں ہم آپ کو مفاد دے سکتے ہیں جس سے اداروں کو اندر سے بھی تقسیم کرواتے ہیں اس ساری صورتحال میں پچاس بڑے وکلہ کا اور دیکھیں اس وقت اگر میں بات کروں تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جسٹس جازالحیسن صاحب اور جسٹس منی بختر صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ دیا چار اپریل والا ان کے ساتھ بڑے آنریبل جو ہے وہ وکلہ آ گئے ہیں جن کی بڑا احترام ہیں جو وکلہ کمیونٹی کے اندر ان کی بڑی سے ہے ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ پیسوں پر بکنے والے ہیں یہ قابل فروخت مال ہے اور میں وہ بات نہیں کہوں گا دیکھیں میں سوشل میڈیا کے لوگوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے وہ کیا کریں مطلب آپ تنقید ضرور کریں اور کبھی کبھی ہم سے بھی ہو جاتا ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے میں کئی پڑھ رہا تھا وہاں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ تو قاضی فائیسہ اور حکومت کے حق میں جو ہے وہ کچرہی مال بچ گیا ہے تو دیکھیں ان کا ایک موقع ہے اور ان کے موقع پہ ہم تنقید کر رہے ہیں یہ جو وکلہ ہیں لیکن اس طرح سے کہنا کہ وہ کچرہ مال ہے یہ وہ یہ مناسب نہیں ہے ان کا ایک پوائنٹ اوئیو ہے اس کا اعترام ہے ٹھیک ہے ہم اسے اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں اور کریں گے اور بالکل یہ بات درست ہے کہ شریف خاندان پیسہ دے کے خریدتا ہے ججز کو بھی خریدتا ہے وکلہ کو بھی خریدتا ہے بیروکریٹس کو بھی خریدتا ہے بیروکریٹس کو بھی اور ماضی میں انہوں نے فوج کے لوگوں کو بھی گاڑیاں شاڑیاں دینا اور یہ سارا ہے اور ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں تو یہ ان کا ہے کہ یہ شریف خاندان کہتا ہے کہ ہر شخص یہ قیمت ہے بس آپ مناسب قیمت لگائیں اور اس کے ضمیر کو خرید لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پھر ان ججز سے مسئلہ ہو جاتا ہے جو قبل فروخت نہیں ہوتے ان کو اب ان ججز سے مسئلہ ہے جو آئین کے پیروکار ہیں ان کو جو آئین کے محافظ ہیں اور ان کو چاہیے جسٹس منیر کے پیروکار جو مختلف ہیلوں مہانوں سے کہیں گے الیکشن نہیں ہونے چاہیے یا جو الیکشن کرانے کے فیصلے دے رہے ہیں آئین کے مطابق بندیال صاحب اجازل احسن صاحب جو منی بختر صاحب ان کے خلاف وہ ججز سے ایسی چیزیں کریں کہ حکومت کو نیریٹیب ملے حکومت کو بیانیاں ملے حکومت ان پر حملے کریں حکومت ان کے خلاف ریفرنس دائر کروائے اور پھر دیکھیں کازی فائزہ صاحب کے گروپ سے جن ججز کا تعلق ہے جن کے بارے میں یہ پرسیپشن بن گئی ہے ایک تو ان کے لئے بہت خطرناک ہے ان کے بارے میں تاسو یہی بن گیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو سرف کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پرپس کو سرف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں چاہتی تو یہ ججز بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پرپس کو سرف کر رہے ہیں لیکن میں بہت حیران ہوں دو موزے ججز کے لئے باقی کے لئے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے ایک جائیہ فریدی صاحب اور ایک اثر من اللہ صاحب ان کے بارے میں یہ تاثر بننا کہ یہ پی ڈی ایم کو سرف کر رہے ہیں نولی کو سرف کر رہے ہیں مولانا کو سرف کر رہے ہیں زرداری کو سرف کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سرف کر رہے ہیں ان کے لئے یہ تاثر بننا یہ میرے لئے بڑا حیران کنے کہ ان کے بارے میں یہ تاثر بننا کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو یہ بھی الیکشن سے کیونکہ ویسے تو اتر مللہ صاحب نے تو لکھ بھی دیا ہے کہ نوی دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو یہ بڑا اکھران کن ہے اور پھر ان میں سے ان ججز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون ہے وہ کون ہے جو ان ججز میں سے کسی جج کے گھر جس کا آنا جانا تھا اور اس ججز کے گھر آنے جانے والے کی جانب سے ان ججز کے خلاف ریفرنس دار کرنا جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ ججز صاحب ان کے خلاف ہے جن ججز صاحب کے گھر ان کا آنا جانے تو یہ بھی چیز بڑی نیگیٹیو ہے کہ کسی ججز کے گھر ایک بندہ آتا جاتا ہے اور وہ پھر ریفرنس ڈال دیتا ہے ان ججز کے خلاف جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس ججز صاحب کے یعنی مخالف کیمپ میں ہیں اور وہ ججز صاحب نے خود ہی ان کو اپنے مخالف ڈیکلئر کیا ہوا ہے یہ کیونکہ یہ الیکشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو آئین کہتا ہے کیونکہ یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم الیکشن نہیں چاہتے پی ڈی ایم الیکشن نہیں چاہتی تو ہم ان کے مخالف کیمپ میں ہیں تو یہ بڑی ایک نیگیٹیو چیز ہے جو کہ نہیں ہونی شاہیے اور میں آپ کو ہوتا ہوں کہ میں آلامی آپ کے سامنے رکھتے تھوں اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں جو کہ ٹی وی چینلز پر نہیں چلے گا اور میں آپ کو یہ چیز بتا دوں اس آلامی کے بعد بڑی طاقت ملے گی چیف جسٹس پاکستان جسٹر مرطا بندیال صاحب اور ان ججز کو جنہوں نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا اور ان ججز کے لیے مسئلہ ہوگا جن کے بارے میں تاثر بان گیا ہے کہ وہ جسٹس منیر کے پیروکار ہیں ہی لوکیوں نے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے کہ آئین کی کتاب اٹھا کے اور کہنا کہ یہ وہ یہ اس کو بعض لوگ کرتے ہیں ڈرامے بازی اتاکاری یہ وہ بتایا جاتا ہے کہ جو سو کمرہ دالت میں جو لوگ موجود تھے کہ جب جسٹس منیر نے بھی یہ فیصلہ دیا تھا آئین کے ساتھ کھلوار والا تو اس نے بھی آئین کی کتاب اٹھا کے دکھا کے اور فیصلہ دیا تھا یہ صرف آئین دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا بولنا پڑتا ہے پھر جب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہ نہیں ہوتا پھر آپ خاموش رہتے ہیں ویسے آپ کہتے ہیں کہ یہ آئین بڑا صدقہ واری اور قربانہ آمین پہ جا رہے ہیں دیکھیں یہ پچاس سینئر وکلا کا یہ علامی ہے اور اس میں میں پورا پڑت دیتا ہوں کیونکہ اس میں بہت سے نقاط جو ہیں وہ نہیں چلنے دیا گیا ٹی وی چینلز کے اوپر اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہے کہ جتنے کریڈیبل یہ ججز جتنے بڑے یہ ججز سامنے آگئے ہیں سوری یہ وکلا سامنے آگئے ہیں اگر یہ وکلا تحریک چلاتے ہیں اور یہ بڑی طاقتور وکلا تحریک ہوگی اور یہ بڑا مسئلہ ہوگا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ تاثر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں چاہتی اور وہ عدلیہ کے خلاف کھڑی ہے اور حکومت اور شواشتیف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ان چوروں ڈاکوں اور لوٹیروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جنہوں نے کل رات کوئی پٹرول بم گرائے عوام کے اوپر اور دیکھیں پٹرول کی قیمت پھر بڑھا دی ہے لوگ پہلے خودکشوں پر موجود ہیں حالات خراب ہیں پاکستان کے مایوسی ہے اندھیرہ ہے تباہی ہے بربادی ہے لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں لوگوں کو اندھیرہ نظر آتا ہے مایوسی نظر آتی ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ تاثر ہوا کہ وہ کیوں کہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے اور اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں ان کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت تباہ کون ہوگا اور رابط اسٹیبلشمنٹ کے لیے ویسے بھی مختلف صورتحال ہے اس لیے کہ اگر اتنے نامی گرامی وکلا جو ہیں وہ کمپین چلاتے ہیں مہم چلاتے ہیں تو پھر ان کا ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے ان چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ کھڑی رہی تو جی تو ہم بات کر رہے تھے عالمی یہ ہے کہ اس عالمی میں کہا گیا ہے کہ اس کنونشن کا ماننا ہے کہ قوم کی زندگی میں پہلے کبھی بھی عدلیہ اور اگزیکٹیو عدلیہ اور مکننہ سیاسی جماعتوں کے مابین سیاسی قیادت اور ووٹرز کے مابین ججز کے مابین بار اور بینچ میں ملٹری اور سیول سوسائیٹی یا سیاسی اسٹیک ہولڈرز کے مابین تلقات اس نیج پر نہیں پہنچے تھے جیسے کہ آج ہیں اگر آج اگر درجہ بالا سے کوئی زیادہ تقسیم ہے تو وہ فاقع کرتے بے گھر بے روزگار پاکستانی عوام اور اس طاقتور معاشی اور سیاسی اشرافیہ کے مابین ہیں کہ اصل تو فرق یہ جو طاقتور مافیاز ہیں اشرافیہ ہیں ان کے اور غریب بے گھر عوام کے درمیان ہیں باقی اوپر جن جن کے درمیان بھی فاصلہ ہے لیکن حالات کبھی پاکستان کی اداری میں حیث نہیں رہے اور ظاہر ہے جہاں پہ مافیاز پھر مافیاز کو ہر ادارے کی سپورٹ حاصل ہو تو پھر مافیاز اسی طرح سے عدلیہ کو تقسیم کریں گے اسی طرح سے پھر وہ قرآن مچائیں گے جو وہ مچا رہے ہیں کیونکہ طاقتور اداروں کی سپورٹ حاصل ہے اور ان کی سپورٹ سے یہ سارا کچھ اور ہے ان کی سپورٹ کے بغیر وہ جو سلیم بیگ ہے جو اپنا اصل کام کرنے کی بجائے الٹا یہ اس وقت الزام ہے کہ پیمرہ جو ہے وہ کالز کر کے پیمرہ کہتا ہے کہ چلائیں عدلیہ کے خلاف جو پریس کانفرنس ہیں جو چینل نہیں چلاتا اس کو نوٹسز ہوتے ہیں کسی اور مہانے اس کے بعد دکھا گیا ہے کہ جن کے پاس اندرونے اور یہ یعنی پاکستانی عوام اور اس طاقتور معاشی اور سیاسی اشرافیہ کے بابین ہیں اصل فاصلہ جن کے پاس اندرونے اور بیرونے ملک بھاری اور بے حساب احساسی اور بین الاقوامی نکل و حمل کی سہولت ہے یہ اشرافیہ جو کہ ٹاپ بزنس ہاؤسس سنتکاروں پراپرٹی ٹائکونز جاگیرداروں سینئر جرنیلوں اور بیورکریٹس پر مشتمل ہے گلی میں موجود افراد کے لیے درد یا حساسیت حساسیت کا مظہرہ ہی نہیں کر دی ہے اشرافیہ اشرافیہ نے اپنے لیے لگ تھلگ اور محفوظ نظام بنا لیا ہے جہاں وہ نمود و نمائش پر مبنی پر اصائش زندگییں گزارتے ہیں ان کے اصائشوں پر اخراجات اور عوام کی مصیبتوں سے مکمل بے رخی سوائے ناشائستگی کے کچھ نہیں ایک ایسی قوم کی حسیت سے جو مسلسل ساتھ آئیوں کی فضول اخراجات کے ہنگامے کو جاری رکھے ہوئے ہیں ہم نے در حقیقت خود پر اتنی آمدن خرچ کر لی ہے جو آئندہ چار نسلیں سخت میند سے کمائیں گی کیونکہ عالمی نظام اسی جانب بڑھتا نظر آ رہا ہے ہمارے پڑپوتے پڑپوتیاں وہ کرز ادا کر رہے ہوں گے جو آج ہم نے اکٹھا کیا ہے جبکہ ان کے ہم اثر وہ پھل کہیں گے جو ان کے باپ دادہ نے ان کے لیے بچایا ہوگا جو جامع علمی ہمارے سامنے ہیں اس میں ہم ایک ایسی علمناک صورتحال پر فوکس کرنے کے لیے کٹھے ہوئے جس کا ہمیں سامنا ہے حکومت کا سپنگوڑ کے آرڈر کو ماننے سے انکار حکومت کا آئین میں واضح انداز میں بیان شدہ نوے روز کے دورانیے میں صوبائی سملیوں کے الیکشن کرانے سے انکار ہمارے سامنے یہ ایشو آیا ہے کہ آیا نوے روز کے کہ یہ دورانیہ لازمی ہے یا نہیں ہمارا ماننا ہے کہ یہ لازمی ہے ہمارا یہ بھی ماننا ہے کی ایشو سے تو جو اٹھانے ہیں یہ جو جوڈیشٹی کے اندر سے بھی لوگ نکل رہے ہیں لکھ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اس بات پہ نہیں آتے کہ الیکشن نوے روز میں ہونے چاہیے نہیں ہونے ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور بندیال سا پر حملے کرنے عدالتی حمارت پر نمائیہ حملہ چاہیے یہ اندر سے ہو یا اس کے بغیر اور اس کے ذمہ داران چاہے وہ خود ججز ہوں ایڈمسٹریٹرز ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں آئینی تنازیات جنہوں نے جو ہے وہ ایک پوری جو ایک سٹرکچر ہے اس کو اور ایک باڈی کو فریکچر کر دیا ہے اور یہاں تک ججز میں پھوٹ ڈال دیئے اور یہ پھوٹ زیادہ تار بینچریز کی تشکیل روسٹر فکسیشن اور ججز کے بارے میں اور جو پولیٹیشنز ویرنگ روبز اور یہ سارا جو اور جو منصور شاہ صاحب نے لکھا ہے یہ یعنی تقسیم ان سوالات پر ہے ان تمام ایشوز کو کسی اور ادارے کے بجائے اور ناشاہستہ جلزبازی کے بجائے ججز کے جانب سے خود غور خوض کے بعد حل کرنے کے ضرورت ہے اس صورتحال میں مکننہ اور کچھ سیاسی جماعتوں کا کردار بھی منفی تقسیم کرنے والا اور موقع پرستانہ رہا ہے اور عدلیہ میں پھوٹ اصولوں کی بجائے پارٹیوں سے ذاتی تعلقات اور ذاتی انا کے باعث نظر آتی ہے اس پھوٹ نے ایسی صورتحال پیدے کر دیا جسے تباکوں نتائج کے ساتھ انیس سو ستانوے میں جب ججز ذاتی تعلقات اور انا کے بنیاد پر تقسیم ہوئے تھے وہ صورتحال نظر آتی ہے اور موجودہ صورتحال اس سے بھی بہتر لگتی ہے آج ججز کی پولاریزیشن اس قدر ہے کہ آج محض بینچ کی تشکیل سے یہ ایک شہری کیس کا نتیجہ بتانے کا اہل ہے یہی وجہ ہے کہ یہ تنازیہ پیدا کیا جا سکا کہ یکہ مارچ کو حتمی فیصلہ جس پر ابھی عمل کیا جانا ہے جاری کرنے والے سپریم کورٹ بینچ میں سات یا پانچ جائی تھے ایک دھڑے کا ماننا ہے کہ یہ ساتھ جائی تھے جبکہ دوسرے کا کہنا ہے کہ حقیقت میں پانچ جائی تھے کیونکہ اس سے پانچ ججز نے فریقین کے دلائل سنے اور یوں وہ تین دو سے حتمی آرڈر جاری کرنے کے مجازتے ایک تقسیم شدہ اور کمزور سپریم کورٹ اس قابل نہیں کہ شدید توہین کے اقدامات اور عدالت کی بے توقیری کے اقدامات جیسا کہ بڑے بڑے بل بورز دکھانے کا عمل جو سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کے پورٹریٹس پر مشتملوں اور بڑے عوامی جلسوں میں انہیں برا بھلا کہنے پر توجہ دے سکتی یعنی عدالت اتنی کمزور ہو گئی ہے جو اندرونی توہ پر پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا اپنی کوششوں کافشوں سے اس کے وجہ سے جو اصل جو توہین ہم اس چیزیں سپریم کورٹ کے دینے وہ سپریم کورٹ اس کو دیکھ نہیں پارے انتخابات کا معاملہ موجودہ پر چیدہ معاملے کی جڑ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے انتخابات ہیں ان کا جلد انعقاد ہونا چاہیے کیونکہ پنجاب کے لیے نوے روز چودہ اپریل کو جبکہ کے پی کے لیے اٹھارہ اپریل کو یہ نوے دن کا ٹائم ختم ہوگا یوں یہ ختم ہوگا اچھا یوں پنجاب اور کے پی کے ہر ووٹر کا نوے روز کے تہشدہ دورانیے میں ووٹ ڈالنے کا بنیادی حق پیدا ہو گیا ہے اپنے اسٹیٹس اور رینگ سے قطر نظر تمام پاکستانی اس مقصد کی تعمیل کے لیے اپنا فرض نبھانے کے پابان ہیں کابینہ کی جانب سے قانون سازی کا راستہ اختیار کرنا بدنیتی نظر آتا ہے جس کا مقصد الیکشن سے بچنے کا طریقہ نکالنا ہے عدالت کو اس کا جائزہ لینا چاہیے انہیں بلانا چاہیے جو الیکشن کو تاخیر کرنے یا اسے بچنے کے لیے ذرائع فرام کرنے ہیں اگر مکننہ کو ادارہ جاتی عزت فرام کرنا ہے تو وہ جنہوں نے قانون سازی کے عمل سے باہر عدالت کے حکمات کے مطابق اقدامات کو روکنے کے لیے فیصلہ کیا جن میں دیگر کے ساتھ وزیراعظم وزیر قانون وزیراعظم وزیر قانون اور وزیر داخلہ شامل ہیں ان کو بلائے جانا چاہیے تاکہ ذمہ داروں کا تیون کیا جائے اور آئین کے خلاوردی کے الزام اور عدالتی حکمات کی توہین کے ذمہ داروں کا تیون کیا جائے پنجاب اور کیپکے کی اسمبلیوں کے انتخابات سے بچنے کے لیے حکومت ایک نیا عجیب بہانہ ڈھونڈ لائی ہے اس کا کہنا ہے کہ ایک ہی روز تمام اسمبلیوں کے انتخابات کرانا ہمیشہ زیادہ آسان رہا ہے یہاں تاکہ پانچ اسمبلیوں میں سے کوئی ایک اسمبلی اپنی مدد کی تکمیل سے تین برس قبل ہی ٹوٹ جائے اس سے جو ایشیوز پیدا ہوتے ہیں وہ وفاق اور جمہوریت کے لیے خطرے سے پورے ہیں جیسا کہ کیا تحلیل شدہ کیا تحلیل شدہ اسمبلی والے صوبے کو تین برس تک منتخب شدہ نمائندوں کی حکومت سے محروم رکھا جائے گا یعنی اگر دو سال بعد ہی کوئی اسمبلی توڑ دیا ہے تو تین سال کیا وہ منتخب نمائندوں کے بغیر رہے گی کیونکہ باقی اسمبلیوں کے تین سال رہتے ہیں تو وہ پورے ہوں گے تو پھر الیکشن کرائیں گے دیگر چار اسمبلیوں کو بھی اکٹھے توڑا جائے گا تاکہ تمام پانچ اسمبلیوں میں انتخابات ایک ہی روز ہوں یہ سوال اٹھایا جائے ہیں کیا اس کو ون یونٹ کی تحدید نہیں سمجھا جائے گا جس کے خلاف عوام بالخصوص چھوٹے صوبوں کے عوام نے انیس سو چھپن سے انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو انیس تک جدوجہد کی تھی یہاں تاکہ وہ وفاقی دھانچہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جس کے بارے میں انیس سو انیس سو انیس تہتر کے آئین میں جو سب کچھ فرام کیا گیا ہے لہٰذا ہمارا ماننا ہے کہ آئین کے حکمات کے مطابق اور جیسا کہ سپرنگورڈ کے یکم مارچ کے آرڈر جسے چار اپریل کے آرڈر کے ساتھ پڑھا جائے اس میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق پنجاب اور کیپی کے انتخابات فوری طور پر کرائے جائیں سپرنگورڈ کے عدلونی ایشیوز کو جج خود باہیمی عزت و احترام سے نمٹائیں عدالت جو اس کے تیقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی قابل اجازت قانون سازی عدالت کی ازادی عظمت اور تحاری کو دباہ کرنے کے لیے نہیں کی جانی چاہیے اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ بحثیت وقلہ ہم پاکستانی عدالتوں کے افسران ہیں اور جو آئین و قانون کے مطابق ہم عدالتوں کے کام کرنے میں بنیادی سٹیک ہولڈرز ہیں اس لیے ہمیں ہر وقت ایک مضبوط عدالت درکار ہے جو آئین اور ججز کی جانب سے اٹھائے گئے حلف کے تحت کام کر رہی ہو جب تک عدالتیں ایسا کرتی رہیں گی ہم ہمیشہ انہیں بغیر تحفظات کے سپورٹ کرتے رہیں گے یہ اتزاز ایسن صاحب کی طرف سے اور ان تمام وقلہ کی جانب سے خاص طور پر وہاں پہ لیٹیف خوصہ صاحب موجود تھے باقی میں اس پر ایک وہ بھی پورا سن کے بھی کروں گا کہ کس نے جو ہے وہ کیا کیا کہا ہے تو یہ جناب اتزاز ایسن صاحب کی طرف سے یہ پڑا گیا اور وہاں پہ لیٹیف خوصہ صاحب خواجہ تارک رحیم صاحب عزسدیک ایڈوکیر صاحب سلامان راجع صاحب باقی سب کے بھی نام آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ بول نے تو وہ سب سے زیادہ دکھایا ہے اور سب سے زیادہ اس کو قبری دی ہے بول نے تو انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں گے حضرت کیا کیا کچھ ہوا کیونکہ وہ ابھی میں سن نہیں سکا بھی تو میں نے صرف آپ کے سامنے علامی اپڑا ہے تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ